مدوکر گرفتار یوپی پولیس آج مدوکر کو کورٹ کے سامنے پیش کر مانگی گی کسرڈی مدوکر کو ہاترس لے جا سکتی ہے پولیس ہاترس حاسے پر گھٹی تنیج جانچ آئیوک کی ٹیم آج جو صبح گیارہ بجے جائے گی ہاترس گھٹنا ستھلکہ کرے گی موائنہ ریٹائر جج برجیش کمار شیراستف کے نیتر توالی جانچ ٹیم صبح گیارہ بجے سے بارہ بے تک ڈی ایم اور ایس پی سمیت ادھکاریوں سے بات کرے گی تو پیر دو بجے سے چار بے تک گھٹنا ستھلکہ کرے گی موائنہ ہاترس حاسے کی شروعاتی جانچ میں حیران کرنے والا خلاصہ ایس آئیٹی رپورٹ میں آج جکوں کی لاپروہی سامنے آئی حاسے کے بعد ثبوت مٹانے کی بھی کوشش ہوئی ہیس آئیٹی نے ہاترس حاسے کی جانچ رپورٹ یوپی سرکار کو سوپی نبے لوگوں کے بیان شامل ہیں ہاترس حاسے کی چشمدید بزرگ مہلانے کیا بڑا خلاصہ انجیریوی سے ایکسکلوزی بارچیت میں کہا شراب پی کر آئے کچھ لوگوں نے بھگ درمچ آئی ہاترس میں بابا نارائن ساکار ہری کے خلاف لوگوں میں غصہ لوگوں نے بابا کے انکاؤنٹر کی مانگ کی ہاترس حاسے میں اسٹی اپ نے کاروائی تیز کی مینپوری کے آشرم سے دو گاڑیاں زب کی حاصل کے دن دونوں گاڑیاں سرکپال کے قافلے میں شامل تھے نئی دلی ریلو سٹیشن پر لوکو پائلٹ کے ساتھ راہول گاندی کے ویڈیو پر بباد راہول نے نئی دلی ریلو سٹیشن پر لوکو پائلٹ سے ملاقات کی اتر ریلوے کے پی آروں نے لوکو پائلٹ کے ساتھ راہول گاندی کی باتشیت سے کینکار کہا راہول اپنے ساتھ آئے لوگوں سے راہول گاندی نے بات کی چیف پی آروں دیپک کمار کے مطابق راہول گاندی کے ساتھ سات سے آٹھ کیمروین تھے باہر سے آئے لوگوں کے ساتھ راہول گاندی کی باتشیت کا ویڈیو بنایا گیا راہول گاندی کا آج حمد آباد کا دورہ راجکورٹ گیمنگ زون حادثے سمیت الگ الگ درگٹناؤں کے شکار پیڑتوں سے کانگریس بھون میں دوپہ دھائی بجے ملاقات کریں گے راہول گاندی دوپہر ایک بجے پولیس کا سٹڈی میں موجود کانگریس کے نیتاؤں سے تھانے میں کریں گے ملاقات دوپہر ڈیر بجے کانگریس بھون میں کارکرتناؤں کو سمجد کریں گے جمہو میں آج بی جے پی دھیکش جی پی ننڈا کریں گے پردیش کارکارنی کے ساتھ بیٹھے فیدان سبا چناؤ کے رنونی تھی پر ہوگی چرچہ بی جے پی کے پردیش پر بھاری ترنچگ نے کہا جنتہ نے عمر عبداللہ مفتی محبوبہ مفتی اور کانگریس کے کو ہرا کر بتا دیا کہ ان کا نیریٹیو اور پاکستانی ایجنڈا یہاں نہیں چلے گا موڈی سرکار کو لے کر لالوی عدب کا بڑا دعویٰ کہا کہ ان سرکار بہت کمزور ہے اگستر گر سکتی ہے سرکار کارکرتناؤں سے چناؤ کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا کینڈری منصری نتیار اندرائی کا پلٹوار لالوی عدب حسین سب نے دیکھ رہے ہیں پی ایم موڈی ہی دیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں موڈی کے تیسرے بار پی ایم بننے سے بھرشتہ چاری گھبرا رہے ہیں بیار کے ڈپٹی سیم ویجی سنہا کا بیان بیار ویدانس پریشت میں بھگوان سنگھ کو شوہا نے مل سی کے طور پر شفت لی سیم نتیش کمار موجود رہے جھارکن میں چناؤ کے تیاری میں جو ٹی پی جے پی رام گڑک نے بھاری شیفرہ سنگھ چوہان نے کی بیٹھک چناؤ کو لے کر رہنیتی پرائی ممبئی کے وائی بی چوہان سنٹر میں ہوئی ایم وی اے کی میٹنگ ادھر ٹھاکرے شرط پوار بالا صاحب تھوراٹ سمیت کئی نیتہ شامل ہوئے ویدان سباہ سپیکر ویمن بنرجی نے ٹی ایم سی کے دو ویدھائکوں کو شپت دلائی سماروں میں شامل نہیں ہوئی بی جے پی بنگال کے گورنر نے راشپتی مرمو کو لکھا خط ویدھائکوں کو شپت دلوانا سمیدان کا اُلنگن بتایا آرم سٹرانگ پر حملے کے بعد بائیک سوار موقع سے فرار ہو گئے پولیس آرپن کے تلاش میں جھٹی ہے بی ایس پی چیف مایوٹی نے ٹویٹ کر آرم سٹرانگ کی ہتیا پر دک جتایا سرکار سے دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی طرح مانتی لودھیانہ میں شیف سنانیتہ سندیب تھاپر پر حملے کے خلاف آج بند ہندو سنگٹنوں نے بند کا اعلان کیا ہے شیف سنانیتہ سندیب تھاپر پر تین حملہ وروں نے ہتیاروں سے حملہ کر دیا تھا نیہنگ کے بھیس میں آئے تھے تینوں حملہ ور پولیس نے ابھی تک دو حملہ وروں کو گرفتار کیا ایک کی تلاش جاری ہے گمبی روپ سے گھائل سندیب تھاپر کا سپتال میں علاج چل رہا ہے نیٹ یو جی اگزام رد نہیں کرے گی کنسرکار سپنکورٹ میں حلف نامہ دائر کرکا پرکشار رد کرنے سے لاکھوں پرکشارتیوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوگی انٹیئر نے سپنکورٹ میں داخل حلف نامہ میں مانا کیول پٹنا اور گودرا کے سنٹرز پر گربڑی ہوئی ہے نیٹ پیپر لیگ پر بیہار ای او یو کا سپنکورٹ میں حلف نامہ ایفیڈیوٹ میں تیرہ آروپیوں کی گرفتاری کی بات کہی کہا چار آروپیوں نے پیپر لیگ کی بات مان ہوئے نیٹ پی جی اگزام کی نئی تاریخ کا اعلان گیار اگست کو دو شفٹ میں اگزام ہوگا یہ جوال کی یاچکہ بردلی ہائی کورٹ نے سی بی آئی کو جاری کیا نوٹس سترہ جولائی کو اگلی سنوائی ہے بیہار میں گرتے پھول پر نتیج سرکار کا ایکشن لاپروہی برتنے کے آرخ میں چودہ انجینئر سسپنٹ کیے گئے مولانا عرشد مدنی کا بیان عوم اور اللہ ایک ہی ہیں دھرتی کا پہلا انسان اللہ کو مانتا تھا جمو کشمیر کے راجوری میں تیز آندھی کے ساتھ ہوئی بھاری بارش عام جنجیون بہاد ہوا تمیلنانڈو کے تھو تھوکوڑی میں تیز بارش نے بڑھائی لوگوں کی مصیبت سرکو پر جمع ہوا پانے میگھالے کے مکہ منتری کونڈرات سانگا میں نے ویسٹ گارو ہلز کے بارٹ اور بھاویت علاقوں کا دورہ کیا عدی کاریوں سے حالات کا جہازہ لیا مہاراش کے اپ مکہ منتری دیون فرندیس ممبئی سے ناکپور پہنچے آرس مکھیالے میں سنگ پر مکت محمد بھاگوست ملقات کی ممبئی میں انہت نمبادنی اور رادکہ مرچند کا سنگیت سمارو سلمان خان سمیت کئی بولی وٹ کے ہستیاں شامل ہیں بھارت اور زمباوے کے بیچ آج سیٹی ٹونٹی سیریز کا آغاز دونوں ٹیموں کے بیچ پانچ میچ کھیلے جانے ہیں ہرارے سپورٹس گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا پہلا میچ شام سالے چار و جیسے شروع ہوگا میچ پانچوں میچ اسی گراؤنڈ پر کھیلے جانے ہیں